امام حسین کے نعرے وہی لگتا ہے جسے آلِ نبی پاک کی رشتداری کا حیاء ہے اچھا یار میں اس کو سادہ کر کے بیان کروں تب آپ شاید بولیں گے جس کو حیاء ہے حسنین کے چھاتی پہ لیٹنے کا جن کو حیاء ہے محمد کے کندھوں پہ بیٹھنے کا جن کو حیاء ہے ظلف محمد سے کھیلنے کا جن کو حیاء ہے زبان محمد کو چوچنے کا جن کو حیاء ہے نبی کے سجدہ لمبا فرمانے کا جن کو حیاء ہے ممبر سے اتر کر حسنین کو اٹھانے کا اور جن کو حیاء ہے حسن حسین کو نبی کو اپنا بیٹا فرمانے کا اے ان جتنا زور دا انہیں نعرہ لائے تو آڑے والوں فرشتے کی سمجھے نعرہ محمد اکمال شانہ آف لہور شاہ باش اے تو آڑا میرا رولا ہے نا انہیں گے تو آڑا نا باج جائے تو اسی نعرہ اے نا دا لائی جاؤ تکریر میری سنی جاؤ اے خطیب شہر نہیں نا دی عزت میری عزت اے سی کوئی علیہ دا تھوڑے ہاں میں نعرہ لوانا حضرت اللہ مولانا قاری حمد اقبال چشتی حکاروی اے پڑی گالے ایک میٹ ایک میٹ ایک میٹ ایک میٹ گال سنو میرا دل پتہ کی کرتا ہے آج دی رات کسے دا نعرہ نہ لاؤ صرف حسین دا نعرہ بات تو آقا کی ہوتی ہے کمیوں کے جا نعرے اور میرا یہ جملہ سن لے جو حسین زندہ بات کہتا ہے نہ موت کے وقت رسوہ ہوگا نہ حیات کے وقت رسوہ ہوگا میں ایک گال اور بھی کر رہا ہوں اے جو حسین پاک نال جنا کمینیاں جنگ کی تھی ہے انہوں میں جو سکھ کوئی نہیں سی انہوں میں جو یہودی بھی کوئی نہیں سی عیسائی بھی کوئی نہیں سی تجھے میری گال سمجھتے پیو سارے کلمہ پڑھتے سن ڈاڑیاں بھی سن چلو ہونے دردر بھی کھن لگ گئے ہو جسی داریاں بھی سن کلمہ بھی پڑھتے سن قرآن بھی تیڑے بغیرت نے حسین نال جنگ کر دیا بھی نماز دی جماعت بھی کرائی نے ازان بھی ہے تکبیر بھی ہے قرآن بھی ہے تاڑی بھی ہے دستار بھی ہے کربلا بتا رہی ہے لوگوں تاڑی نہ دیکھنا دستار نہ دیکھنا ازان نہ دیکھنا تکبیر نہ دیکھنا دیکھنا ہو تو محمد کا شبیر دیکھنا میں بڑے ریعتی نمبر بھی دیمان مولوی ہووے پیر ہووے سوفی ہووے نمازی ہووے غریب ہووے امیر ہووے جڑا حسین دے نا تے متھے دے وٹ پاوے لانا تے دی موتو حیات دے تے بندہ گناہگار ہووے حسین دا وفادار ہووے اوہ دی حیات نمی سلام اوہ دی موت نمی سلام اپنے رویہ ٹھیک کرو آپ دس محرم کو گھر کی کنڈی لگا لیتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں تو اسے دس محرم والے تیرا کچھ نہیں لگتے تجھے یہ کس پہ غیر اپنے پٹی بڑھائی ہے کہ تُو دس محرم کو کنڈی لگا میں تجھے مشورہ دے رہا ہوں دس محرم کو اگر تُو سنی ہے کنڈی نہ لگا تیرے گھر میں نہ قرآن کی تلاوت ختم ہونے پائے نہ حسین کا لنگر ختم ہونے پائے تو دیکھ نہیں پکا سکتا نہ پکا میں اگلی بات کہہ رہا ہوں دیکھ نہیں پکا سکتا نہ پکا تجھ سے نان نہیں پانٹے جا سکتے نہ بانٹ ایک جھگ تھنڈا پانی کا لے کے کربلا کا رخ کر کے کہے حسین کربلا میں تو نہ پہنچا سکتا آج میں تیری بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں میں علماء اور پیروں کی موجود کی میں کہہ رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم اگر تُو ایک کلاس پانی کا بھی پیش کرے گا کوسر کا ساکی تجھے حشر میں پیاسا نہیں رہنے دے گا کوئی بندہ پوچھے مجھ سے جو اتنا لنگر چلانے سے کیا ہوگا میں کہ فرشتے اے تلکھ لینگے نا یزیدیاں دا گھر نہیں حسینیاں دا گھر اپنے رویہ ٹھیک کرو خدا برباد کرے ان مولویوں کو جنہوں نے خارجیت کا درس دیا اور میرا یہ جملہ سن لیں اہلِ بیعت سے پیار کرنا یہ خوش نصیبی ہے اہلِ بیعت سے پیار کر کے صحابہ کو بھونگنا یہ بد نصیبی ہے محرم کے موقع پر دو ظلم ہوتے ہیں کچھ ظالم وہ ہیں جو اہلِ بیعت کا نام لے کر صحابہ کو بکواش کرتے ہیں کچھ ظالم وہ ہیں جو محرم میں یزید کو اپنا باپ بتاتے ہیں ہم سنی کہتے ہیں جو یزید کو ابا کہے اس پر بھی لانت جو اہلِ بیعت کے پردے میں صحابہ کو بھونکے اس پر بھی لانت جو صحابہ کی قدائی کر کے اہلِ بیعت سے وفا کرے اس کی حیات کو بھی سلام موت کو بھی سلام نارا اے تکبیر نارا اے رسالت نارا اے رسالت حسینیت 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 بات بڑی مشہور ہے لیکن میں کرنے لگا ہوں حضرت امیر عمر رضی اللہ عنہ ممبر پہ خطاب فرما رہے ہیں امام حسین پاکہ ہے فرمایا اترو ہمارے بابا کے ممبر سے اے جی ندی زبانہ خوش کون ہو نہ بولو اترو میرے بابا کے ممبر سے چشتی صاحب خطاب کر رہے ہوں کوئی کہے نیچے اترو مشکل مسئلہ ہے میں تقریر کر رہا ہوں کوئی آکر کہے نیچے اترو ہم کہیں کہ بات تمیزی ہے ادھر سننا شیطان جس سے ڈرے کفر جس سے کانپے مسلمانوں کا امیر ہو مسجد نبی کے ممبر پہ بیٹھا ہو اور میرا حسین کہے نیچے اترو نیچے اترو میرے بابا کے ممبر سے حضرت امیر عمر نے یہ نہیں کہا کیوں اترو نیچے اترے اور ایک جملہ کہنے لگا ہوں اسے ذرا دل میں جگہ دینا میرا حسین امیر عمر کو ممبر سے اتارنے نہیں آیا تھا وہ زمانے کو بتانے آیا تھا جو ہمارے ہیں وہ منصب نہیں دیکھتے ہماری نسبت دیکھتے اور چشتی صاحب ایک جملہ پیار برا کہنے لگا ہوں اس کمینے کو ممبر پہ نہیں بیٹھنا چاہیے جو آل محمد کی عزت نہ کر سکتا کیوں بیٹھتا ہے ان کے ممبر پر جن کی اولاد کی عزت نہیں کر سکتا حضرت امیر عمر نے جو اگلا کام کیا وہ سنیے سر سے ٹوپی یا دستار اتاری اور کہا پاک حسین تو ممبر تو ہے ہی تمہارے بابا کا ہمارے جو سر کے بال ہیں اللہ کے بعد تمہارے گھرانے کی وجہ سے ہو گئے ہیں اب اس کے بعد جو اور کام کیا حضرت امیر عمر نے وہ سنیے امام حسین کو اٹھایا گود میں بیٹھایا ممبر پہ بیٹھ کے خطاب شروع کر دیا روایت آپ سنتے رہتے ہیں فقیر کا تفسرہ سنیں گے تو مزہ آ جائے گا حضرت امیر عمر نے گود میں بیٹھایا حسین پاک بھی بیٹھ گئے پتہ حکمت کیا تھی پھر میں لوگوں کو بتا رہا ہوں حسین غیروں کی گود میں نہیں بیٹھتا اگر آپ حضرات ادھاری ہوں تو سارے بولیں اونجی آواز سے بولیں چلو حاجی صاحب بھی اپڑی آئین حاجی صاحب انہوں نے انہیں بھی یہ شہد بہت دیرے ایس بندے کو میں نے اسی چال سے چلتا مدینہ پاک میں دیکھا اتنا ہی پیارے اور زنو قادہ پیارے اللہ انہوں نے سلامت رکھے اگلا جملہ سنو توجہ نال امام حسین علیہ السلام حضرت امیر عمر کی گود میں بیٹھ گئے یہ انہوں نے جملہ غورنل سنے دس مہرم دی رات ہے تو کچھ پلے بھی پیوے حضرت امام حسین نے کہا عمر تیری گود میں بیٹھ کر زمانے کو بتا دوں گا جسے میرا حیاء ہوگا اسے تیری خلافت کا بھی حیاء ہوگا اور جناب حسین نے کہا لوگو میں غیر ہوں کی گود میں نہیں بیٹھتا اور جس کی گود میں حسین بیٹھے وہ غیر نہیں ہوتا اور یہی پاک عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو پانچ سو حسن پاک کو ہزار حسین پاک کو ہزار پیش کیا بیٹے نے کہا میں تو سرکار کے ظاہری زمانہ حیات میں مجاہد تھا حسین علیہ کری میں ہم تو شہزادگی کی چھوٹی عمر میں تھے حضرت امیر عمر نے یہ نہیں کہا مال ونڈن بند عظمت حسنین تے خطاب شروع دربار فاروق عظم میں خطاب فرمایا ایٹیلہ کا جددن کا جدہہا ہے ماں شہو ان کے نانے جیسا نانے لہا ان کی نانی جیسی نانی لا ان کے باپ علی جیسا باپ لا ان کی ماں ذارہ جیسی ماں لا حضرت امیر عمر نے کہا ابتاللہ سن لے حسنین کی اممہ بھی لا جواب حسنین کے بابا بھی لا جواب حسنین کی نانی بھی لا جواب حسنین کے نانا بھی لا جواب بیٹا سن لے یہ سارا گھرانا لا جواب سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے دکھ سے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے لوگ اس وقت قوم میں زہر پھیلاتے ہیں صحابہ کے والے سے ماں زہر پھیلاؤ حضرت ابو حریرہ جیسا بندہ امام حسنین کے آلی مقام کے چھوڑے صاف کرے اپنے کپڑے سے میں سیدوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں چودہ سو سال بعد پیدا ہونے والے بھنگی چرسی کو پتا ہے حسین کون ہے اور جن صحابہ نے آنکھوں سے محمد کے کندوں پر دیکھا ہے ان کو نہیں پتا حسین کون ہے یہی حضرت سیدنا ابو حریرہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن سرکار تشریف لائے اس کندے پر امام حسن اس کندے پر امام حسین یل سے ممرہ تنہازہ میرے پاک نبی کبھی حسن کو چومتے کبھی حسین کو چومتے حد تنتہائی لینہ چومتے چومتے مجمع صحابہ میں آگئے میری طرف دھیان سے یہ بات سننا نبی پاک کلی میں تشریف لائے ہیں حسن و حسین کو اٹھایا ہوا ہے کبھی حسن کو چومتا کبھی حسین کو چومتا میں اس کے ساتھ ایک اور بات ملانا چاہتا ہوں حضرت امیر المومنین جناب فاروق آسم نے حضر اسود کو مخاطب کر کے کہا تھا میں تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تُو مجھے بخشوائے گا میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے میری سرکار نے چوما ہے غلہ منڈی کی مسجد میں بیٹھنے والوں حجر اسود کو میرے نبی نے اتنا نہیں چوما جتنا حسن کو چوما حسین کو چوما اور میں اگلا جملہ بھی کہہ دوں حجر اسود کو حضور نے چوما ہے وہ میرے نبی کا خون نہیں ہے زبان اپنی ہو تو کہیے سبحان اللہ حجر اسود کو نبی نے چوما ضرور ہے پر وہ نبی کا نور نہیں ہے اور میں جس اس جملے کو جس کو اب کہنے لگا ہوں میں نے جان بوجھ گیا ہستہ ہستہ کہنا ہے تاکہ آپ میں بھی کچھ بولنے کی سکت ہو تو بول سکیں حجر اسود کو چوما جا سکتا ہے حجر اسود میں مصطفیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا حسنین وہ ہیں جن میں مصطفیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے اگلا جملہ بھی کہہ دوں حجر اسود کو نبی نے چوما ہے پر حجر اسود نبی کے جسم کا حصہ نہیں ہے اونچی آواز سے بولیں حجر اسود جنتی پتھر ہے حسن و حسین جنت کے سردار بس کے ایک حدیث پاک سنا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا یہی روایت میں نے اگلے دن نینٹی ٹو پر بھی سنائی لوگ ماں بھی جاتے ہیں تو بڑے تکلف میں مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی میڈیا کا اپنا مزاج ہوتا ہے میں کہنے ہوسین کے نوکر کبھی اپنا مزاج ہے ہم آگا لگائیں اس میڈیا کو جس پہ مزاج کی بات نہ ہو سکے ہمیں پس پس کرنا نہیں آتی ہمیں قیم ورانی چاہیے ہمیں بارگاہ نبوت میں حسین کی نوکری پہ مہر چاہیے جہاں مردی آپ اٹھا دیں اور اللہ کے فضل سے میں یہ سریعہ نہیں بتا رہا کہ کوئی پھون پھاں ہو جائے میں بارہ ستمبر سے چودہ اکتوبر تک امریکہ اور کینیڈا جا رہا ہوں ذاتی کام نہیں ہے تیس کانفرنسیں ہیں یہ مالک کمی آدھا اتنا خیار رکھیں کمی اڈے بے غیرت نہیں کہ مالک بھلا جھڑے میں نے کوئی بندہ خطیب پاکستان آکھے میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا میں نے کوئی مفتی آکھے میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا میں نے کوئی آکھے بلے بلے میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا اللہ دی قسمے اگر کوئی میں نے آکھے تو زہرہ دے داردہ کمی میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے میں مسجد میں بیٹھا ہوں جھوٹے پر خدا کی لانت اور میرے حد جمرہ کی حاضریاں قبول نہ ہو اگر میں جھوٹ بولوں اس دفعہ جب میں مدینہ پاک رمضان شریف میں گیا میں جب جنت الوقی کی طرف جاتا ادھر سے مجھے کوئی آکے کہتا تم زہرہ پاک کے نوکر ہو ادھر سے کوئی آکے کہتا ہم تمہارے کلپ سنتے ہیں تم پنچ تن پاک کے نوکر ہو میں نے رونا شروع کر دیا محمد اقبال حسین مغل میرا بھائی بھی ہے دوست بھی ہے مقتدی بھی ہے وہ میرے ساتھ تھا اس نے کہا مفتی صاحب آپ رو کیوں رہے ہیں میں نے کہا میں زہرہ کی غریب نوازی پہ رو رہا ہوں جس گھرانے کے فرشتے نوکروں مجھ جیسے گدا کی گدائی پر اگر مور لگ رہی ہو مصطفیٰ کے مدینے میں تو میں کہتا ہوں مدینے کے ناجدار زہرہ پاک کا کمی بنا کے رکھنا زہرہ پاک کا کمی بنا کے موت دینا اور حشر بھی زہرہ پاک کے کمیوں میں فرما دینا یہ کوئی تھوڑا عزاز تو نہیں ہے نصیبوں والے ہوتے ہیں اور میرا یہ جملہ سن لیں مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں خدا جس کو زلیل ہونے سے بچانا چاہتا ہے اولاد زہرہ کا کمی بنا دیتا ہے اور جو جو سیدہ زہرہ کی اولاد کے کمی بن جاتے ہیں ان کی عظمت کو عرش اور فرش والے سلام کرتے ہیں میں تو پاک حسین آلی مقام علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں کس شان کے مالک حضرت امام علی مقام حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اندر کوئی نہ آئے آپ اندر تشریف لے گئے حسین پاک آئے وہ اندر چرے گئے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ کے رونے کی آواز سنی میرے نبی کو ہچکیاں لگ گئے مولوی صاحبان بڑا طرز دیتے ہیں غم حسین پر رونا نہیں چاہیے تو تبلے بجانے چاہیے حیاء بھی کوئی شائع ہوتی ہے اور میرا یہ جملہ سن لیں رونے کے لیے ذکر حسین نہ کرو اور کربلا والا یاد آئے آنسوں آ جائیں تو کوئی یزیدی آنکھ تو نہیں ہے اس آنکھ کو بھی محمد کی آنکھ کی خیرات ملی ہے رسول اللہ علیہ السلام کے رونے کی یہ وعدہ ہچکیاں لگ گئیں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں فتراتو میں نے جھانک کے دیکھا فائضہ حسین ان فی حجرہی امام حسین نبی پاک کی گود میں تھے ون نبی یمسہ جبینہو اور نبی پاک علیہ السلام امام حسین پاک کی پیشانی پر ہاتھ پیر رہے تھے چشتی صاحب میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ امام حسین کی جبین پر صرف ہاتھ ہی نہیں پیر رہے تھے جو غبار کربلا میں جبینہ حسین پر پڑھنی تھی میرا محمد ابھی سے صاحب فرما رہا تھا میرے پاک نبی کی آنکھوں میں آنسوں جاری ہیں گود نبوت میں پاک حسین بیٹھے ہیں آپ بچوں والے ہیں اس احساس کو سمجھیں میرا بچہ ہو یا بچی اب تو خیر بڑے ہو گئے اللہ ان کو سلامت رکھے چھوٹا بچہ کسی باپ کو روتا دیکھے رونا شروع کر دیتا ہے ماں کو روتا دیکھے رونا شروع کر دیتا ہے اسے وجہ کا پتہ نہیں ہوتا اببہ رویا بیٹا رو دیا امہ روی بیٹا یا بیٹی رو دی عجیب بات ہے تیرا میرا بچہ تو نادان ہو سکتا ہے میں اس کی زبان کھینچ کے کتوں کے آگے پھینک دوں جو حسین کی طرف نادانی کی نسبت کرے حسین تو نام ہی شعور کا ہے حسین تو نبی کے جسم کا حصہ ہے حسین کا وجود وجود معرفت وجود علم وجود آگاہی میں تو اگلا جملہ بھی کہوں گا جو سن کر جھومے گا پتہ لگ جائے گا سننی ہے حسین کا وجود تو وجود ایمان ہے ارے یہ وجود تو وجود اسلام ہے اب کوئی بندہ کہو جیو آپ نے وجود اسلام کہہ دیا میں نے ایسے نہیں کیا اوپر غریب نواز بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں دی نصد حسین لوگوں کسی کی بات مت سنو نوے لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا کہتا ہے لوگ جس کو دین کہتے ہیں غریب نواز کی زبان میں ان کو حسین کہتے ہیں اونچی آواز سے بولو اور لوگ جن کو حسین کہتے ہیں انہیں ہم دین کہتے ہیں میں اپنی تقریح ختم کرنے لگا ہوں پاک حسین نہیں روئے ام سلمہ نے پوچھا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا جبرائیل نے بتایا میرا بیٹا شہید ہوگا حسین پاک نے یہ گفتگو بھی سنی پھر بھی نہیں روئے حالانکہ میرے سر پر قرآن رکھے مجھے ساری ہتھیاتیں ہیں کائنات میں سبر جہاں بھی گیا ہے نبی کے در کی خیرات بن کے گیا ہے حضور سید السابرین ہے حضور امام السابرین ہے وہ سبر کا بھی نبی ہے اچھا سرکار کی آنکھوں میں آنسوں ہیں حسین پاک نہیں روئے بلکل تھنڈے دل سے سننا اور پھر دیکھنا میرا حسین کون ہے پاک حسین کی بارگاہ میں عدب سے عرض کریں حضور رو دیئے آپ نہیں روئے فرمایا میرے نوکرہ چپ کر نبوت کی گود میں رونا شروع کر دیا تو کربلا کے لاشے کون اٹھائے گا نبوت کی گود میں رونا شروع کر دیا تو چھے ماہ کے علی اس گھر کو ہاتھوں پہ کیسے کٹاؤں گا اٹھارہ سال کے علی اکبر کی لاش کیسے اٹھاؤں گا میں نانا کی گود میں بیٹھ کر یہ وعدہ کر رہا ہوں میری شہادت کی خبر نے آپ کو رولایا ہے میں نہیں رویا اور شہادت کے واقعات جب ہوں گے کائنات رو رہی ہوگی اور حسین سجدے میں سر جھگا کے اپنے مالک کو سجدہ کر کے بتا رہا ہوگا لوگوں کربلا کی شدت دیکھنی ہو تو آسمان کی آنکھوں کے آنسوں دیکھ لو پتھروں کو سے نکلنے والا خون دیکھ لو بھرے ہوئے پانی کے مٹکے خون میں بدلتے دیکھ لو آسمان کی سرخی دیکھ لو اور اگر سبر دیکھنا ہو تو آؤ دیکھو حسین نے لاشیں اٹھائی ہیں قدم نہیں ڈگمگایا آج ہم سب اس پاک حسین کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں میں سادات کا اور خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد اقبال چشتی اکاروی صاحب کا اے بھی ایک چنگی گالے اکاروی میں نال تان لانا پہندے ہیں اکھو اپنے ہی اعلان کی تھی جا رہے ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور خطیب اہل سنت حضرت مولانا کاری شیر محمد نقشبندی صاحب کا بھی سابزادہ رفی رضا صاحب کا بھی میرے ساتھ ایک ساتھی ہے چار سے پانچ شیر وہ منقبت امام حسین کے پڑتا ہے وہ تو بہرحال آپ کو سننے پڑیں گے وہ آپ سن لیں اور اس کے بعد اگلا پروگرام جاری رہے گا اور میں نے اس لیے کہ میں تو ایک مسافر سا خطیب ہوں آج آپ ذکر اہل بیت راج راج کے سنیں اور ذکر شہادت آج کل میں ادھر سیال شریف کے قریب میں گیا تو وہاں ہمارے ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے آل سنت کا مزاد واقعات شہادت نہیں ہیں میں کہے یہ بغیرہ سننی ہم میں کب سے آگئے ہیں یاد رکھنا غنیمت ہیں وہ لوگ جو اس دور میں آپ کو بغیر کسی تردید کے ڈر کے عظمت حسین سناتے ہیں قدر کرو ان لوگوں کی آج ذکر شہادت ضرور سنیں اور سن کر کے آپ کو حوصلہ ملے گا کہ دین کے لیے دکھ ہر کوئی نہیں اٹھاتا جس کا مقام اوچا ہوتا ہے اسی کا امتحان اوچا ہوتا ہے تو یہ چار پانچ شیر چار پانچ کا مطلب چار پانچ ہے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ جہڑا و جگت پڑھ گیا جھلا حسین دا جہڑا و جگت پڑھ گیا جھلا حسین دا اونے کا دین چھوڑنا پلہ حسین دا خنجر دے اٹھنی تھی ہے درد لال میں خنجر دے اٹھنی تھی ہے درد لال میں کربل کربل دگر مریت سی مسلہ حسین دا اونے کا دین چھوڑنا پلہ حسین دا اور لکھا یا زیدی آلہی کافی دوستوں لکھا یا زیدی آلہی کافی دوستوں غازی جہا مجاہد کلہ حسین دا غازی جہا مجاہد کلہ حسین دا اونے کا دین چھوڑنا پلہ حسین دا حضرات محترم اس وقت دو پیر ہیں سٹیج پر ماشاءاللہ اب تو میں نے رفی رضاق صاحب بھی لفظ پیر دیکھا ہے تو یہ ہے سید بن کر پیر اور یہ پیر بن رہے ہیں ان کے نوکر بن کر تو یہ پھر بڑا فرق ہوتا ہے ہم سارے صداد کے نوکر ہیں اجا دو ہیں خطیب یہ مجھ سے بھی سینئر ہیں ان سے بھی سینئر ہیں اور آپ کو اس پر اللہ کا شکر دا کرنا چاہئے اتنا سینئر خطیب اللہ نے اکارے والوں کو دیا ہوا ہے مولانا شیرمہ صاحب لاہور سے سفر کر کے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا میں کہ آپ کے پاس صرف میری زمانت پہ آرہا ہے وگرنا نہیں آنا تھا دس منٹ سے اوپر خطاب نہیں کرنا صرف دس منٹ خطاب کرنا ہے اس کے بعد حضرت کا خطاب ہوگا